سونے کا کنگل لاکر نہ پیناتا ہے تمہیں رہا تھا رہا بین بولا وہ تو میں دل سے مانتا ہوں رہا تھا دیوی تمہارا مو دیکھ کر میں نے ربٹ نہیں لکھائی اگر ہم بات کریں بھارتی سینیما کی تو ایک ایسا ایکٹر ہمارے ذہن میں آتا ہے جن کا نام ہے کنہیہ لال جی چوبے جن کو ہم کنہیہ لال جی کے نام سے جانتے ہیں جب موک فلموں کانت ہو رہا تھا اور چل چتروں کا ادھے ہوا تب کنہیہ لال جی کو پہلی پیڑی کے ابھی نیتاؤں کی شرینی میں شمار ہونے کا گوھر پرابت ہے جنہوں نے اپنے کیریکٹر رول سے فلم انڈسٹری میں گہری چھاپ چھوڑی کنہیہ لال جی کا جنب 1910 میں اتر پردیش میں بنارس چلے میں ہوا جسے ہم بارہ نسی کے نام سے جانتے ہیں کنہیہ لال جی کے پتا جی کا نام پنڈیت بھیرودت چوبے تھا لوگ انہیں پیار سے چوبے جی کہہ کر بلاتے تھے ان کے پتا جی ایک ڈراما کمپنی کے مالک تھے کمپنی کا نام تھا سناتن دھرم ناٹک اکیڈمی مگر ان کے پتا جی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا رنگ منچ سے جڑے یا ایکٹنگ میں کریئر بنائے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس لائن میں بلکل بھی روچی دکھائے مگر کنہیہ لال جی کہاں رکنے والے تھے وہ تو چوری چھپے کسی دوسری ڈراما کمپنی میں کام کرتے رہتے تھے پتا جی کی مرتی کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کمپنی کو چلانے کی کوشش کی تب ان کی عمر محض سولہ سال کی تھی انہوں نے کئی ناٹک بھی لکھے اور کئی کیریکٹرز بھی پرفارم کیے مگر ناٹک اکیڈمی زیادہ دیر چل نہ سکی جس کارن انہیں اسے بند کرنا پڑا فرینڈس اس دور میں ایکٹر بننا اتنا آسان نہ تھا ان کے بڑے بھائی جن کا نام سنکٹ پرسات چطرویدی تھا وہ پہلے سے ہی ممبئی میں تھے اور ایز این ایکٹر موک یعنی کی سائلنٹ فلمز میں اسٹیبلش ہو چکے تھے کنہیہ لال جی کو پتا تھا کہ ایکٹنگ میں اسٹیبلش ہونا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے اس لئے بومبے آ کر انہوں نے صرف رائٹنگ اور ڈائریکشن میں کریئر بنانا ہی اچیت سمجھا سٹارٹنگ میں انہوں نے ایکسٹرا رولز بھی کیے اس شوز کا ایکسپیرینس تو انہیں پہلے سے ہی تھا اس لئے انہوں نے ممبئی میں آ کر اپنے خود کے لکھوئے ناٹک کا نردیشن کیا اور ایکٹ بھی کیا پلے کا نام تھا 15 اگست ان ممبئی اس کے بعد انہوں نے کئی ناٹک لکھے جیسے ایک ہی راستہ لوگ انہیں جاننے لگے تھے یہی کارن بنا ان کے فلموں میں ابھینے کرنے کا جی ہاں پہلی بار سن 1940 میں انہیں محبوب خان کی فلم عورت میں سکھی لالا کا کیریکٹر ملا اس فلم میں انہوں نے ایک سہوکار کا کیریکٹر نبھا کر اپنے سشک تبھینے کی شمتہ کا احساس دلایا اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کیریکٹر رولز کیے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب محبوب خان عورت فلم کا ریمیک بنا رہے تھے وہ بھی 17 سال بعد جس فلم کا نام تھا مدر انڈیا تو انہوں نے سکھی لالا کا کیریکٹر ایک بار پھر سے کنیہ لال کو دیا سب ترہ سال بعد بنے اس ریمیک میں سب ہی ایکٹر بدل دیے گئے تھے سوائے کنیہ لال جی کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بار پھر سے سکھی لالا کا کیریکٹر نبھایا اور اس میں جان فک دی اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا کنیہ لال جی کی بہت ساری پفومنس تھی جنہیں آڈینس نے خوبص رہا انہوں نے اپنے ابھینے سے فلم جگت کو عمر بنا دیا جن میں سے کچھ فلمیں ہیں جیسے بھوک گنگا جمنا اپکار گوپی اپنا دیش دشمن بھروسہ بندھن دھرتی کہے پکار کے ہم پانچ گاؤں ہمارا شہر تمہارا دادی ماں گھرہستی ہتیارہ پلکوں کی چھاؤں میں ہیرہ تین بہورانیاں دو ستیادی ستیم شمم سندرم میں جینت امان کے پجاری پتہ کا کیریکٹر واقعے میں سراہنیا ہے اگر ہم ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں تو ان کی دو شادیاں ہوئیں پہلی پتنی کے سورگواس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی ان کے ساتھ بچے ہیں چار لڑکیاں اور تین بیٹے دوستو ان کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی تھا جب ہر دوسری تیسری فلم میں سائن کیے جاتے تھے اس طرح انہوں نے ایک سو پانچ سے بھی زیادہ فیچر فلموں میں اپنی کیا مگر ان کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کو کام ملنا بند ہو گیا یہ پیریڈ تھا ستر اسی کے دشک کا انڈین کلچر بدل چکا تھا ویسٹرن سٹائل نے فلم انڈسٹری کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کر دیا تھا کہ نہیں علال جی ستر سال کے ہو چکے تھے ان کا لک اور ان کے ڈائلکس بولنے کی شیعلی دہاتی تھی جو موڈرن سنیما میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی وہ ٹور سے گئے بیمار رہنے لگے آرٹھک تنگینے کمر توڑتی ممبئی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی تہہ دل سے مدد کرتا پھر آخر کار وہ واپس لوٹ گئے اپنے شہر وارانسی انتیم سمیں میں ان کے دل میں یہی شکوا رہا کہ وہ ڈائریکٹر بننا چاہتے تھے مگر بننا پائے فلم انڈسٹری میں کیریکٹر رولز کر کے ساری عمر نکال دی اور جب ان کی ایکٹنگ کی پاریکانت ہوا تو سروائیو کرنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا آخر ایک دن فلم انڈسٹری کا یہ بلند ستارہ چودہ اگست اندیس سو بیاسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنسار سے ودا ہو گیا مگر ان کے دوارہ انڈین سنیما کو دیئے گئی یوگدان کی گاتھا ہم ہمیشہ گاتے رہیں گے دوستو اب ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے نمزکار جائے ہند گوڈ بائی